موسیقی 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 اس قسم سے کوئی بھی چیز اپنے آپ میں وہ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی اوپر دلیل ہے کہ اس ہرانے سے اس والی سے لوگوں سے جو ہے اس کو رنج پہنچے گا کوئی غم پہنچے گا کوئی کلیف جو ہے وہ اس کو پہنچے گی اور بعض جو بزرگان دین ہیں وہ اس بات کی یہ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شہر کا والی جو ہے یعنی پڑا جو ہے وہ اگر مرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نوہا کیا جاتا ہے رویا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے تو وہ اس کو خوشی سے بھی جو ہے وہ تعبیر دیتے ہیں کہ خوشی بھی جو ہے وہ اس کو ملتی ہے اور اگر دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ نوہا کر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو مار رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ظالم سے جو ہے ان کے ساتھ بینصافی ہوگی ظلم ہوگا زیادتی ہوگی کوئی ان کا حق جو ہے وہ کھا جائے گا اور اس قسم کی جو زیادتی والے مسائل ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ایک تعبیر بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی زیادتی دن پریشانی نہ ہو تو کوئی اور اس کی اسی سے related کوئی اس کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں اور اگر دیکھتا ہے کہ نوہا کرتا ہے اور ساتھ شور بھی کرتا ہے کیونکہ عمومن ہوتا ہے عورتیں جو ہے وہ کرتی ہیں اگر اس انداف پہ ہوتا ہے تو یہ غم پریشانی مقصان کی دلیل ہے اس کو کونچ سکتا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ روتا ہے انسان ہے رو رہا ہے اور نوہا جو ہے پیٹنا جو ہے یا چیزنا چلانا جو ہے وہ آہستہ کر رہا ہے چیز چیز کے کونچی آواز میں نہیں بلکہ آہستہ سے کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کچھ خوشی پہنچی گی اور شادی کی اوپر بھی یہ دلالت ہے کہ اگر وہ شادی نہیں ہوئی تو اس کی شادی ہو سکتی ہے اور اگر دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ بہت سے مرد ہیں اور آواز سے نوہا کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کے باعث جو ہے کوئی بڑی آہ ریاست جو ہے یا کوئی شہر کا بڑا مل کا بڑا سوپے کا بڑا جو ہے وہ ان کو خم کم پریشانی مصیبت آزمائش میں ڈال سکتا ہے یہ کچھ نوہے کے حوالے سے جو ہے رونی پیٹنی کے حوالے سے جو ہے خوابوں کی تعبیر ہے تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے کسی بھی کم پریشانی مصیبت آزمائش کوئی آپ کو تنگ کرے سرمایہ دار بڑا جاگی دار اس قسم کوئی بھی تنگ کرے اللہ تعالی بجائی رکھے محفوظ رکھے ہمیں ہماری آل اولاد کو آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ مزیادتی پریشانی مصیبتوں سے بجائے رکھے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کو میرے لئے آپ سب دیکھنے والوں کے لئے کیا ہماری دریئے نجات بنائے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی افادت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حقیقت فرمائے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس سے مجھے تو امی یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیہ وسلم اللہ حافظ